ماباپ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہا کہ ماباپ کو اپنے بچوں پر کنٹرول کرنا چاہیے اپنے بچوں کو گھر میں رہنا چاہیے ان کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے میں بھی ایک باپ ہوں مزیر اللہ صاحبہ ایک ماں ہے ہم جانتے ہیں بچوں کو کنٹرول کرنا ایک حد کے بعد ماباپ کرنا ہی پاتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہم دوسروں پہ ڈالیں یہ بھی کہاں کا احساب ہے مجھے معلوم ہے جیسے ہی اس ڈسکشن کا جواب ٹریجری بینچس سے آ جائے گا تو سیدھا سیدھا بات دوہزار آٹھ اور دوہزار دس پہ آ جائے گی اور یہ کہا جائے گا کیونکہ اس طرح کے بہت سے بیانات پچھلے مہینوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے کہ دوہزار آٹھ اور دوہزار دس کا مقابلہ آپ دوہزار سولہ سے کر نہیں سکتے ہوں کیوں نہیں کر سکتے اس پہ بھی ہم آ جائیں گے سپیکر صاحب میں نے کبھی دوہزار دس کے لیے کسی اور کو کسروار نہیں چھڑایا میرا خدا یہ جانتا ہے کہ آج بھی مجھ پہ کیا گزرتی ہے جب میں ان دنوں کے بارے میں یاد کرتا ہوں میرا موہ سوک جاتا ہے میرا پیٹ بھاری پڑ جاتا ہے میرا دل بھاری پڑ جاتا ہے جب میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں کہ ہم کن حالات سے گزرے لیکن ان حالات کے لیے میں نے ان بچوں کے ماں باپ کو کسروار نہیں ٹھڑایا میں نے پاکستان کو دوشی نہیں ٹھڑایا میں نے اپنے افسروں کو اس کے لیے کسروار ٹھڑانے کی کوشش نہیں کی میں نے کسی کو اس کے لیے بلی کا بکرا نہیں بنایا میں نے اپوزیشن پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں میں نے کہا اس وقت وزیرالہ کی کرسی پہ میں بیٹھا تھا بے شک بندوق میرے کندھے سے نہ لگی ہو لیکن ذمہ داری میری بنتی ہے عمر بے شک میری کم ہوئی ہوگی لیکن جس کرسی پہ میں بیٹھا تھا ایک فادر فگر کے طور پہ میری ذمہ داری بنتی تھی اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے میں فیر ہوا یہ میں نے اس وقت بھی تسلیم کیا ہاں اس کے اندر تسلیم کیا ہاں اس کے بھارا جھ پھر تسلیم کرتا اس لئے آپ لوگ جو دو ہزار سولہ کا جواب دو ہزار دس یا دو ہزار آٹھ میں دینا چاہتے ہو جواب اس میں نہیں ہے موسیقی